اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکہ ہمارا کے سامنے ہمارا کے سامنے میں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کا نیم گرم وارم ایک بڑے ٹیبل سپون میں نے چینی کا ڈال دیا ہے اور دودھ میں نے بڑے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے یہ بھی تھوڑا تھوڑا نیم گرم ہے ٹھندی چیز کوئی نہیں ہے ایڈ کرنی اس میں تو اینڈ پہ جی ڈال دیں گی ہم خمیر یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس خمیر ہے یعنی ایسٹ جو ہوتی ہے وہ اور جی اب ہم کر لیں گے ان کو مکس اچھے طریقے سے تو یہ تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں میں نے کہا چلے پہلے دوسرا بنائے ہوا ہے جو کہ ڈو میں خمیر ڈال کے بنا لیتے ہیں تو میں نے یہ مطلب سنا تھا کہ یہ سوفٹ بنتا ہے میں نے کہا چلے اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں اب آ جاتی ہے ہماری ساوس جو ہم نے مطلب تو ایک بڑا پیک ہم نے ڈھائی سو ایمل کا فریش آل پر ڈیری کریم لی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک بڑا ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیمن جوس کا ڈال دیا ہے اور اچھے طریقے سے کر لیں گے ان کو مکس اور جی بلکل اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اس میں تقریباً ہاف کپ ہاف کپ اس میں ڈال لیں گے میونیز کا میں نے پہلے بھی ایڈ کی ہے شاید وہ پورشن میں اسے کٹ ہو گیا ہے تو اس لئے میں نے اتنی سی دوبارہ ڈال کے دکھا دی آپ لوگوں کو تو ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے جس طرح کرتے ہیں پھر جی اس میں کشمیری ریڈ میرز ڈال دیں گے جو عام طور پر ہاں ڈیوں میں اسمال ہوتی ہے آدھا ٹی سپون اور تھوڑے سے دو تین بینڈ ہم لیسن پاوڈر ڈال دیں گے اور ہزبیز رویت نمک ڈال دیں گے اور پھر ہمیں چلی فلیکس ڈال دیں گے اس میں تقریباً ڈو تھری بینڈ اور جو بلیک پیپر ہے وہ تھوڑی سے مزیادہ ڈال دیں گے وہ آپ لوگ اپنے سپائسز اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہمیں تھوڑا ستیکھ اپسان دے اس لئے میں نے تھوڑی سے زیادہ ڈال دی ہے ایسے بھی یہ جو مطلب میں سوس بنا رہی ہوں یہ دو پیزوں کی بنا رہی ہوں اب ان کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس اور جی مکس کر لیا ہے سوس ہماری زبردست یمی ریڈی ہو گئے اس کو سائٹ پر کر لیں گے اب ہم آجاتے ہیں ڈو کی طرف تو جی یہاں پہ دو بڑی سائز کے میں میدہ لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دیا ہے اور ان کو تھوڑا سے مکس کریں گے اور 3 ٹی سپون بڑی سائز کے میں اس میں آئل ڈال دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جی مکس کر لیا ہے تو خمیر میں نے ویسے بھی آپ لوگوں کو دکھانا تھا وہ نہیں دکھایا وہ ہمارا بڑا زبردست خمیر ریڈی ہو گیا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم نے اس کنڈیشن میں پانی کی جگہ پہ جو ہم نے اپنا خمیر ریڈی کیا ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ دیکھ لیں جی اچھے طریقے سے اس کو ہاتھ سے ایسے ایسے کریں گے اہاں جی بس ایسے آپ اس میں مکس ہو جائے تو ہو گیا ہے اب چلتے ہم اپنے خمیر کی طرف یہ دیکھیں علیدہ اس کا کلپ بنانا تھا بس جلدی جلدی میں یہاں پہ بھی رات کے گیارہ بجے کا ٹائم تھا ویڈیو شوٹ کرتے کرتے ہیں اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں اپنا خمیر ایڈ کر دیں گے میری فرینڈ ماریا آئی ہوئی تھی وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں ایک میں نے وہ اپنے وہ جو سلیوز پہنے ہوئے تھے نا وہ آگے سے مطلب وہ کھلے تھے پیچھے سے آگے سے اس کی ڈھوڑیاں بندی ہوئی ہیں تو وہ مجھے بڑا ایڈیٹ کر رہے تھے اس لئے مشکل ہو رہی تھی دیکھیں بازو سارے میرے وہ ہو گئے گندے ہو گئے بازو سارے چلیں جی ہم نے جتنا بنایا تھا سارا ایڈ کر دیا اس میں تو ہماری ڈو بڑی زبردست ریڈی ہوگی اس کو کور کر کے آدھا گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور تب تک سٹیپ نمبر فور پہ آجاتے ہیں پہلے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ساس ریڈی کی ہے نہیں سب سے پہلے خمیر پھر ساس پھر ڈو اب فورٹ سٹیپ پہ آجاتے ہیں ہم اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں چلیں جی پیچھے ہمارے سا تھوڑا سا بھانڈ ہو گیا تھا اوائل زیادہ گرم تا پانی کے شروع لیا آپ لوگوں نے دیکھ لیں تو جی اب ہم اپنا چکن ریڈی کریں گے بڑے زبردستے طریقے سے تو چکن کو ہم فرائی کریں گے پہلے یہاں پہ 1kg میرے پاس چکن ہے جن کو میں نے کیوب کی شکل میں اس طرح کٹ لیا ہے باریک باریک اور جی لیسن درک کا پیسٹ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بڑی سائز کا اور ان کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس رڈ چلی پیپر آگیا جاتا ہے تقریباً پونا ٹی سپون ہمارے پاس ہے جی بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہمارے پاس سالٹ ہیں اور ان کو اب اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے اب ان کی بنائی کریں گے ہم لیمن جیوس ڈال ہے ہم نے ایک پورا لیمن جیوس ڈال دیا ہے زیرہ ڈال دیا ہے اوپر زیرہ آپ لوگ اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے ادروایز مجھے بہت زیادہ اپسند ہے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا یہ خود ہی اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے چکن پھر لیمن جیوس ڈال دیتے ہیں اس طرح کے انگریڈینٹ ڈالنے کی وجہ سے پانی خود بخود تھوڑا بہت آ جاتا ہے اس میں تو چکن تو ایسے بھی اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے اور ہمیں ویسے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہوا نہیں چاہیے کیونکہ پیزے پہ بعد میں اس نے کیا کہتے تھے سٹریم بھی ہونا ہوتا ہے ہلکی آنچ پہ یہاں پہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر رہے ہیں یہاں پہ میں چکن کو نا زیادہ ہی کوئی اچھے طریقے سے بون رہی ہوں ہمارا چکن 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 ہے تو اب یہ نا حلدی بھی ڈالی ہے پھر بھی اس کا کلر کو یہ اچھا نہیں لگا مجھے تو اس لئے میں تھوڑا سا اس میں اورنج فوت کلر ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا جو چکن ہے بڑا زبردست بیزے میں سب سے مینن چیز یہی ہوتی ہے تو یہ ہمارا اوپر اوپر نظر آئے بڑا زبردست طریقے سے تو چکن ہمارا ریڈی ہے چکن کو ہم چولے سے اتار لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے باہر لے آئی تھی مطلب ہال میں پنکے کے نیچے تو یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب جو ہماری ڈو دیکھیں کتنی زبردست ریڈی ہوئی ہے دیکھئے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست ہماری ڈو ریڈی ہوئی ہے اور یقین کریں آپ لوگ بھی اسی طرح سے ڈو تیار کیجئے گا اتنا سوفٹ پیزا بنتا ہے نا بہت زبردست تو اس کو اب ہم تھوڑی سی سا کشتی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا آٹا اس میں سپرنکل کرتے جائیں گے اور سوری آٹا کیریو میدہ اور اس کو اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے اور ڈو آپ لوگ تھوڑی سی نا سوفٹ ہی رکھئے گا کیونکہ پھر پیزا بھی ویسے ہی بنتا ہے یہ میں نے دو پیزے کے لیے ڈو تیار کی ہے اس لیے ہم ان کو دونوں کو الیادہ الیادہ کر لیں گے دو پورشن کر لیں گے اس کے دوسرے کو اچھے طریقے سے بیل لیں گے ہم اب ہم نے بیلنے پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اب جی پیڑا بنا لیا ہے ہم نے اب اس کو ہم ایک روٹی کی شکل دے دیں گے اچھے طریقے سے بیل لیں گے اس کو چلیں جی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں سے چپک رہا ہے وہاں چپک رہا ہے جہاں سے چپک رہا ہے وہاں پہ میدہ سپرنکل کر لیں تو یہ ہمارے پاس پیزے والی پلیٹ ہے اس میں ہم اپنی جو پیزے کی ڈو والی روٹی تیار کی ہے اس کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس طرح ہم ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا روٹی کو پھیلا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے پھیل گئی ہے پھر ہم یہاں پہ ایک فاغ لیں گے فاغ کی ہلپ سے ہم اس میں سارے میں اس طرح چھو 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 کر لیں گے تاکہ ہماری مطلب سٹریم جو دینا ہے ہم نے پیزے کو اندر تک ساری مطلب سٹریم نیچے سے اوپر تک آ جائے چلیں جی یہاں پہ ہماری پیزے والی روٹی بھی تیار ہو گئی ہے تو پھر آگے آ جاتا ہے جو ہم نے سوس ریڈی کی ہے تو وہ ڈال دیں گے سب سے پہلی لیئر جو ہے ہماری اس لیے تو اس کا نام لڈڈ پیزا ہے یہ لیں جی یہ ہے جی ہماری سوس زیادہ ہی لگی تھی اس لیے میں ہلکا ہلکا تھوڑا سوک پر سے اتار رہی ہوں اب ہمارے پاس موزریلا چیز ہے یہاں پہ ہم موزریلا اور چیز میکس ہی ہے یہاں پہ ہم ڈالیں گے موزریلا سوری چیز میں نے ڈالی نہیں ہے موزریلا ہی ڈالی ہے صرف اب ہم نے تھوڑے سے ویجیٹیبل بھی مطلب کٹ کی تھی جو ہم نے سب سے پہلے جو چکن بنایا ہے نا سب سے پہلے اس کو ایڈ کر دیں گے اوپر اس طرح جو ہمیں بازار سے پیزا ملتا ہے اس پہ تو مطلب بہت سارا سامان تھوڑا تھوڑا لگا ہوتا ہے لیکن میں یہاں پہ زیادہ زیادہ ڈال رہی ہوں ایماریا کو ابھی بھی کم لگ رہا تھا کہ شاید آپ چکن کم ڈال رہی ہوں میں تو بعد میں کھانے کی بات کہتی نہیں نہیں یہ تو بہت سارا تھا یہ جی سب سے پہلے یہاں پہ ہم ڈالیں گے اوپر شملا میرچ جو میں نے کٹ کی ہے اس کے بعد تھوڑے سے ٹماٹر لیے ہیں ان کو بھی کیوبز میں بڑی بڑی کٹ کیا ہے ان کو ڈال لیں گے پھر آ جاتے ہیں پیاز ایک ہی شکل میں میں نے ساری ویجیٹیبل کٹ کی ہیں پیاز ڈال دیں گے اوپر ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آ جاتے ہیں گرین والے اولیوز یہ ڈال دیئے اوپر ان کا ٹیسٹ مجھے بڑا اپسند ہے کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے اولیوز ڈال دیئے پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس اوریگینو اوریگینو سپرنکل کر دیں گے اوپر اوریگینو کے بعد ہمارے پاس چلی فلیک سے اس کو ہلکا ہلکا اوپر سے سپرنکل کر دیں گے اور پھر لاس پہ ہم کافی ساری اس کے اوپر مزریلہ چیز ڈال دیں گے ہلے جی مزریلہ چیز بھی ہم نے ڈال دی ہے پیزا ہمارا ریڈی ہے مطلب ابھی بننے والا ہے یہاں پہ ہم نے ایک پتیلہ لیا جس کو میں نے پہلے پری ہیٹ کیا ہے دس منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے سوری اور جی یہ لیں تقریبا ہمیں 45 منٹ لگے ہیں پیزا ریڈی ہونے میں بیچ میں میں نے 15-20 منٹ بعد ایک دفعہ چیک کیا ہے اور یہ ہے جی دوسری دفعہ دیکھیں اس نے پیزے نے خود ہی اپنی سائیڈیں چھوڑ دی ہیں اور جی بڑا یمی بڑا ہی زبردست مزے کا پیزا ہے تو اس کو لیتے ہیں نکال نکالنے کے بعد میں نے تھوڑی سی در کملی ماری ہے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو سوس ہے میں اس کو اوپر ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی ڈیکوریشن اچھی ہو جائے گی اور ویسے بھی کھانے میں سوفٹ سارا مزے کا لگے گا لیکن یہ بڑا ہی غلط تھا آپ لوگ بلکل ٹرائی نہ کیجئے پیزے کی ساری شکل بگڑ گیا لو جی ستیناس ہو گیا پیزے کا ساری سوس گر گئی ہماری تو اس کو اچھا جی کٹ کر لیتے ہیں پیزے کو یہ دیکھیں کیسے لڈیڈ ہے بھرا ہوا پیزا ہے سچی میں تو جی تیار ہے ہمارا بہت ہی مزے کا بڑا یمی بڑا ہی لذیذ سچی میں لڈیڈ پیزا بلکل لڈیڈ ہے بہت سارا ہم نے سامان ڈالا ہے ایک ایک دو دو پیز کھا کے ہمارا دل بھر گیا تھا لیکن بڑا ہی یمی بڑا ہی مزے کا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ نگے بان اللہ حافظ